بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج اٹھاویس محرم چادہ سوتی ریالی سجری ہے چھ سپٹمبر دوزار اکیز بروزپیر منڈے مقصوص افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے والوں کے خلاف کاروائی سعودی عرب میں ادارہ ٹرافک پولیس کا کائنا ہے کہ مقصوص افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ویب نیوز سابق نے محکومہ ٹرافک کے ٹوٹر پر جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں مہم کے دوران تین ہزار ٹو نائنٹی سیون گاڑیوں کی مالکین کے چالان کیے گئے جو مقصوص پارکنگ کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے تھے ٹرافک پولیس کا کائنا ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً مخصوص افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑنے کرنے والوں کے خلاف مہم شروع کی جاتی ہے جس میں ایسی گاڑیوں کا فوری طور پر چالان کیا جاتا ہے جو مخصوص پارکنگ میں کھڑی کی جاتی ہے معذور افراد کے لیے سرکاری اداروں یا تجارتی مالز کے خریب ترین پارکنگ مخصوص کی جاتی ہے جہاں عام لوگوں کا گاڑی کھڑی کرنا منا ہے تو ادارے کے اہلکار ان گاڑیوں کے مالکین کے خلاف فوری چالان کرتے ہیں جو مسکرہ خلاف ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں دوستو آپ سب لوگوں سے خصوصی گجالش کی جاتی ہے جہاں پہ پارکنگ الارٹ ہوتی ہے وہیں پہ معذوروں کے لیے بھی پارکنگ ہوتی ہے ایسی پارکنگ آپ ہسپیٹل بڑے مالز اور چھوٹے چھوٹے دکانوں کے پاس بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ خاصتوں سے ویلچئر کی تصویر عویزہ ہوتی ہے یا وہاں پہ مخصوص پارکنگ بلکے لکھا ہوتا ہے اسٹیکر بھی لگا ہوتا ہے اور وہاں پہ نشاندہی بھی کی جاتی ہے اگر ایسی چیز ہو تو آپ کے پاس اگر اسٹیکر ہو تو ٹھیک ہے ونہ آپ ایسی جگہ پہ پارک نہ کریں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں ہی پارک کر دیتا ہوں کیونکہ میرے والدہ بہت ضعیف ہے ویلچئر بھی ساتھ ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ وہاں پہ جو مال میں ہوتے ہیں وہ لوگ فوری طور پہ آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ پارک مت کرو کیونکہ یہاں پہ اسٹیکر ہونا ضروری ہے اور آپ کے گاڑی پہ اسٹیکر نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک مدد مل جاتی ہے الحمدلہ میں گاڑی نکال لیتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بھائی والدہ میرے ساتھ ہے ویلچئر بھی ہے تو میں پارک کر لے رہا ہوں میرے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسا سنچنا بھی غلط ہے میرے لیے ہو یا کوئی بھی آدمی ہو اس کے لیے مخصوص اسٹیکر ملتا ہے اس کے لیے آپ فارمالیٹس پوری کر کے اسٹیکر لے سکتے ہیں اور جب اسٹیکر مل گیا تو آپ پارک کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ ایسے جگہوں کا خاص خیال رکھے وہ نہ امیریٹلی چالان پڑھ سکتا ہے کرونا کا گرف مسلسل گر رہا ہے وزارت سہت سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے مصدقہ کیسز میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ تمام لوگ کرونا ایس او پیس کی پابندی اور ویکسین دونوں خوراکے لینے کا احتمام کرتے رہے ہیں سرکاری خبر ایس آئی جنسی اس پی اے کے مطابق ڈاکٹر العبد العالی نے اتوار کو نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال پر پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا نئے سینٹیفیک جائزوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکے لینے سے تبیہ المدد تک کرونا وائرس سے تحفظ مل جاتا ہے سابق ویپوسائٹ کے مطابق ترجمان نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کرونا کا گراف مسلسل گر رہا ہے تبی جائزوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک لینے کی چار ہفتے بعد وائرس میں مقتلہ ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں خوراکوں سے وائرس کے شدید اثرات سے اعلیٰ درجہ کا تحفظ مل جاتا ہے اگر ویکسین کی دو خوراکوں کے بعد وائرس لگتا ہے تو ایسی صورت میں ہسپیٹل جانے یا انتہائی نگداز کے شعبے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے موت بھی نہیں ہوتی طویل مدد تک کرونا وائرس سے بڑی حد تک تحفظ مل جاتا ہے علب دلالی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا شکار ہونے والے سہتیابی کے بعد طویل مدد تک بعض سہت مسائل سے دو چار رہتے ہیں دوستو آپ سب لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے جتنا جلد ہو سکے ایک کے بعد ایک دو ڈوز ضرور لے لے ایک اور دوسرے ڈوز کے درمیان جو مخررہ ٹائم ہے تقریباً تین مہینے وہ رکھ کے آپ لے لے آٹومیٹک پہلا دوسرے ڈوز کے درمیان میں آپ کو وقفے سے دوسرے ڈوز کا بھی انفرمیشن دی جاتی ہے توقلنا ایپ میں پوری انفرمیشن ہوتی ہے ابھی میں آج مال گیا تھا اس مال میں وہاں پہ میرا توقلنا ایپ چکیا گیا توقلنا ایپ کے ساتھ ساتھ میرا کیو آر سٹیکر کو مار کے بڑا کر کے دیکھا گیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھئے آپ کیوں ایسا کرے تو وہاں کا سیکیورٹی گارڈ نے کہا لوگ اکسل وارس اپ کے اوپر یہ فوٹوکاپی لے کے آتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اوریجنل توقلنا ہے یا نہیں اسی لئے آپ کا اوریجنل توقلنا تھا ابھی آپ جائیے اور اپنا ٹیمپریچر دیکھئے اس طرح میں مال میں انٹری کر رہا ہوں ایسے ہی کئی چیزوں میں چیکنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں سے خاص گجارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ مال وغیرہ میں جائے آفیس وغیرہ میں تو توقلنا ایپ لے کے جائے یاد رہے دو ڈوس لینا کمپسری ہے جو آپ کے سہت کے لیے بہت ہی اہم ہے دوستو تلنگانہ ہیدراباد کے اندر مسلسل بارش پڑ رہی ہے ایسے میں بہت ساری جگہوں پہ پانی گھروں کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا کئی گاڑیاں پانی کے اندر بھیتی ہوئی بھی نظارہ دیکھا گیا بہت ساری جگہوں پہ لوگ گاڑی چلا رہے تھے لیکن چلا تے چلا تے گڑوں کے اندر گر گئے ایک فیملی اپنے مرسکیل کے اوپر وائف ہجبینڈ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک گڑا آتا گڑا جیسے آتا سب لوگ گر جاتے اور آئین وقت تھا کہ بازو سے لاری گزر رہی تھی لیکن لوگوں نے انہیں ہاتھ سے کھینچ کے بچا لیا ایسے کئی مناظر کئی جگہوں پہ ہوئے ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ کس لیے جا رہے ہیں سہر تفریق کے لیے یا کیا ہے میں آپ لوگوں سے گجارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہے یا وہ گھروں میں چلے جائے جہاں پہ گھران مضبوط ہے اور وہ گھران جو گھروں میں پانی اکثر گز گیا ہے یا گھران کچھے ہیں یا جن گھروں میں پانی آ گیا ہے تو آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ایسے بلڈنگوں میں چلے جائے اور وہ بلڈنگوں والوں سے بھی گجارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان لوگوں کو جگہ دے دو کیونکہ ایسے لوگاں جو پریشان ہیں جن کے پاس غریبی ہے غریبی کے قانون وہ لوگ مجبور ہیں جو اوپر پٹی میں رہنے کے لیے یا کچھے کچھے گھروں میں رہنے کے لیے آپ جب ان کو سہارا دیں گے تو آپ جب بڑی پریشانی میں آئیں گے تو اوپر والا آپ کو سہارا دے گا یاد رہے اس وقت سہارے کی ضرورت ہے اور آپ کا سہارا ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے اگر آپ آج مو موڑ لیتے ہیں تو کل آپ کا وقت آنے والا ہے وہ وقت پہ آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اوپر والے کے یہ اوپر والے کے طرف سے آج آپ کو ٹیسٹ ہو رہا ہے کل اکے دن کل ایسی حالت آپ کے پاس آنگے تو اوپر والا خود آپ کی مدد کرے گا آپ سے خصوصی گجارش ہے عدباً گجارش ہے دوستو آج ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً کل اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرے گا کسی کی بھی زندگی نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھڑ سکتی جو نصیب میں وہی ہوتا ہے لیکن جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اوپر والے کی مدد کرتے ہیں تو اوپر والا آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے آپ کو پریشانیوں سے بچا لیتا ہے آپ سوچنے سکتے کئیسا آپ کی مدد ہو سکتی آپ کے تصور میں نہ رہ سکتا ہے میں جانتا ہوں کیونکہ میں کئی وقت اللہ نے مجھے بڑے بڑے حادثوں سے بچا لیا میں جانتا ہوں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے سپیشل گجارش ہے عدبن گجارش ہے میری خاص گجارش ہے اس وقت حدرباد کے اندر بہت سارے لوگ بے گر ہیں بہت سارے لوگ پچھلے سال جو بارش ہوئی تھی عثمان نگر الجبیل کالونی اور بہت سارے شاہن نگر علاقوں میں بارکس کی اور بہت سارے علاقوں میں اور بہت سارے غریب اسلام علیہ میں آپ جانتے ہیں وہ بیچارے ایریا میں پانی آ گیا تھا اور بہت سارے وہ موسیٰ ندی کے علاقے جہاں پہ پلاتنگ کر کے الیگل زمین بیز دی گئی تھی اور گھروں کا نمبر بھی دے دیا گیا تھا لیکن جب وہ الیگل کھا تو بلدیا والے کیوں ہوں دیئے آج وہ لوگ پانی کے اندر ہے اور پانی کے اندر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے یاد رہے ایسی حالت میں آپ کے علاوہ کوئی بچانے سکتا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے ان کا ٹوٹ ٹیسٹ ہے لیکن اس سے بڑا آپ کا ٹیسٹ ہے اللہ نے آپ کو چار روزی دی بھی ہے آپ ایک روزی انہیں دے دو ارے کمرہ انہیں دے دو کھانا پینہ دے دو یاد رکھے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آنے والا وقت میں آپ اور آپ کے پڑیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ سونا چاندی ہیرہ موتی اگر آپ جمع کر کے دبا کے رکھتے ہیں یاد رکھئے کل کے دن یہ آپ کو کام نہیں آئیں گا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سب کچھ پوری امت کے لیے مسلمان ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے ہندو بھی ہے کرسچن بھی ہے یہودی بھی ہے اور سیگ بھی ہے حیسائی بھی ہے یہ سب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے محبت کرتے تھے ان سب کی فکر کرتے تھے آپ یہ مد دیکھیں یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دشمن ہے یہ یہ ہے وہ ایسا ہرگی مسجد ہے آپ فوراں مدد کریں یاد رہے اس سے تو آپ کو خوشی ملے گی ملے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ملے گی اور اوپر والا جب کو جو دیکھ رہا ہے وہ بھی آپ کی مدد کرے گا یہ ہمارا امتیان ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یہ ان کا امتیان ہے ان کو آگے آنا چاہیے ابو بکر رضیتانو اور عمر رضیتانو دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور عمر رضیتانو اپنی زندگی کا پورا آدھا مال لاکے رکھ دیئے تھے اور ابو بکر رضیتانو سب کچھ لا دیئے تھے اور کانٹوں کا ببول کا لباس پینکی آئے تھے اور عمر رضیتانو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں آگے ہو گیا لیکن اسی وقت جبرائیل امین آتے ہیں وہ بھی ابو بکر رضیتانو کی طرح ببول کا لباس پینکی آتے ہیں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبل کیا ان کی خربانی کو اور سیدنا ابو بکر رضیتانو اپنے گھر کا سب کچھ جھاڑو دے کے جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دیئے دیئے یاد رہے یہ وہ خربانی ہے آپ کو بھی دینا ہے آج آپ کا امتیان ہے آپ غریبوں کی مدد کرو کسی کو بھی یہ مد دیکھو یہ کون ہے یہ کس مذہب سے ہے یہ کس دھرم سے ہے یہ کس ذات سے یہ کس فرقے سے آپ صرف اوپر والے کو خوش کرنے کے واسطے دیکھو اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدد کرو آج آپ کی مدد کی ضرورت ہے بہت سارے گھر فاخے میں ہیں بہت سارے لوگاں پریشان ہیں آج آپ مدد کرو اوپر والا کل آپ کی مدد کرے گا آپ کی خبر میں بھی مدد کرے گا آپ کی پشتوں کے بھی مدد کرے گا آج آپ کا امتیان ہے اور میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہر ایک کے لئے دعا کرو یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لئے دعا کرتے تھے ہر ایک کو اپنی امت میں سب کے لئے دعا کرے ہمارا بھی کام ہے ہم بھی یہ کام کرے دوستو اب ہم اپنے چینل کے اوپر ہر ایک کو انکریج کرنے کے لئے ایک موقع دے رہے ہیں آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس دیوے موقع کا ضرور فائدہ اٹھائے چاہے آپ کسی بھی نیشنلیڈی کے آدمی ہو کوئی بھی زبان میں ہو کچھ بھی آگر ایک اچھا میسیج ہے ہمیں دیجئے ہم لگائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر پھرتی آئے گی آپ کے اندر جو ہے ایمپرومنٹ آئے گا آپ کے اندر بہت ساری چینجنگ آئے گی جس سے آپ کو آگے جانے میں مدد ملے گی اور دوسروں کو بھی موٹیویشن ہوگا اسی سلسلے میں ہمارے پاس خادم حسین صاحب سندھ پاکستان سے ہمیں ایک میسیج بھیجے ہیں ہم آپ کو دیے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ میع بیوی کی ریلیشن کے بارے میں ہے کیسا محبت سے رہنا چاہیے اور کس طرح اسے فائدہ ہوتے ہیں اور لڑنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں شارٹ میں بہت بہترین میسیج ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور سنیے اور آپ لوگوں سے بھی گجالش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی بھی چھوٹا سا میسیج ایک منٹ یا دو منٹ کا آوڈیو ویڈیو جو بھی ہو آپ ہمیں دے سکتے ہیں بتن دلی میٹس آئیے خادم بھائی کا میسیج سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہوئے تو چاہاں پنجے شریک حیات کے پنجے مرضی مطابق علائے سکوں تھا یعنی جی آسان چونس این کرے انہوں نے جواب آئے تو بلکل تھی سکے تو یہ بلکل آسان آئے کچھ گالیوں سکھنا سیں جن جے ذریعے آسان یہ پنجوں مقصد پورو کرے سکوں تھا یہ آگال تواں کے خبر ہون دی تو اگر کوئی شخص سنکھے انزیٹیا یاں کا بری عادت دھس ہوا ختم کرنیا انہیں جے علاج لے سپیشلس جگہ ہندان ہپنو ترابسٹ ہوئے انہوں جے علاج کنان ہپنو ٹائز کرے انہیں شخص کے چند ایکسرسائز جے ذریعے ہپنو ٹائز کرنان انہوں کے بہ آسانی پوئے انہوں نے جے لاشور میں بنی کرے انہوں نے جے پروگرام انہوں کے کرنوں دو سٹیوں گالیوں گو رکھے کرے انہوں نے خراب گالیوں جے کے بھی انہوں نے موو کرے شایدی نان یہ دیکھے سپیشلس جے تمام آسان گالہ ہے انہوں نے شخص کے ہپنو ٹائز کرن جلے سوال ہی ہو پیدا تھی تو تو عام شخص یہ کیوں کرے تو سکے انہیں جلے جواب ہوا ہے تو قدرتی طورتے کچھ ایڑا مرحلہ کچھ ایڑا وقت آئیں جہن ٹائم تے قدرتی طورتے شخص ہپنو ٹائز ہپنو ٹائز ہپنو ٹائز ہپنو ٹائز اسٹیٹ میں ہلیو بیند ہوا ہے انہوں نے وقتاں جو انہوں نے مرحلہ جو فائدہ وٹھی کرے انہوں نے یہ بہ آسانی کم کرے سکوں تھا انہوں نے جے ذہن کے پھنچے مطابق ہلائے سکوں تھا انہوں نے وقت کے ڈان انہوں نے وقتاں میں چاکرن کھپے یہ دس انداز ہیں یہ یاد رکھن کھپے یہ دور وقت وٹھن دو ہفتوں بھی لگی سکے تو مہینوں بھی لگی سکے تو وہ آسان کے ریزلٹ ملن دو جہ کو آسان چاہیوں تھا پیریاں وہ مرحلہ دس انداز ہیں جہ مرحلہ میں وہ ہپنو ٹائز اسٹیٹ میں ہوں دو پیریاں تاں ٹی وی دس انداز ہے وقت یہاں کو کرکیٹ آئے یہاں کو سیریل ہلے تھو یہاں موبائل میں مشغول آئے ان ٹائم تھے دماغ جی فریقونسی چار خان ست تاہیوں دیا ہے نورمل حالت میں چودہ خان ٹریز اندر ہوں دیا یہ اگر ایسا ای ای جی مشین لگائے دس انہوں تھے انہیں میں ریڈنگ اچھی وی دی فریقونسی چاپی حال ہے دل جی دھڑکن ریسنڈ لائے اسی جی مشین لگائے وی دیا یہاں دماغ جی فریقونسی لائے ای ای جی مشین لگائے کرے ایٹو وی دو آئے یہاں عام حالت میں اگر کچھ ایسا کم چاہوں مثلا چاہوں سبھانے گھومن حالانہ سے تو انہیں ٹائم تے ہی اگر آلہ سانجی ڈائریک شعور میں بھی دیا شعور میں فیلٹر تین دیا لوجک لگائے یاں کچھ بھی سوچن شروع تھی وی دو پیریانی سنو تاہیم کون ہے سوچن دو یاں پیسہ ایترا کوننن ہیترو خرچ تھی ویندو انجا سیلری ایچان میں ٹائم آئے تو آخر میں چوندو ناں 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 تھا ونی سکو بیو دفو دیس اناسی وری کر دہا لنا سے یہاں کے جو موٹ آئے تھے ایج جو ہوننن کے پنجے گھر دعوت لیے وہ پنجے شریک حیات کے چوے یا پنجے سپاؤس کے چوے تو تو ایج مجھا میٹ ریندہ تو رو خدمت صحیح ساں کجان پووری ہوتاں جواب بیندو ناں آج گھر خرابا ہیتری صفائی کرنی پون دی ہیب ٹائم کونے ہو بشے کانے آج جے چیدین سواری پو بیو دفو دیس اناسی ایڈا ہی طریقے جے کو کچھ تماکے کرنو ہوں دو آپو وہ شہے نتی سگن دیا ہنہین جل ہے بٹرے ٹائم آہین جہ میں آلڑی قدرتی طورتے انسان ہیپنوٹائز ہیپنوٹیک سٹیٹ میں حلی ہو بیندو انہوں میں ہکا ہے کچھ دیس اینڈ جے وقت یعنی ٹی وی دیس اینڈ جے وقت کو سیریل ہلے تو یا کرکیٹ ہلے تھی یعنی کاشے ہلے تھی جنہیں دیس اینڈ میں مشغول آئے پورو فوکس انہیں ٹی وی دیا ہے یا موبائل میں کچھ دیس ایڈ ہو تو پورو فوکس انہیں موبائل میں آ انہیں ٹائم تے بلکل ہیپنوٹیک سٹیٹ میں ہلی ہو بیندو انسان شہور جی فریقینسی بلکل ڈاؤن تھی انڈیا چار کھان سطح جی اندر ہلی انڈیا انہیں ٹائم تے جے کھا بھی تمہا کے گالکرنیاں بہا آسانی کرے سکو تھا ان گالکرن جے ٹائم تے تمہاں نرم آواز صحیح طریقے ساں گالکرن کھپے انہیں ٹائم تے تمہاں کچھ بھی تمہاں جگہ ضرور رہتا ہے یا کوئی کم آئے کچھیں چیئی سکو اس تھا انہیں ٹائم تے اکثر شکایت ایہا ہون دیا ہے تیسان جے کو بھی گل ہائی ہوں تھا جواب صحیح کون تو ملے یہاں ہم اچھا صحیح انہیں کھاوا دیکھو جواب کون ہے تمہا کے لگے تھا تو تمہا جی گالکرن ادھی کون تھی بنے یاد رکھو تیو اصل میں انہیں جے لا شعور میں پروگرام تھی رہے ہون دو آئے یہاں جے کا فول ٹائم میمریہ ہے تیمپریری میمریہ شعور میں ہون دیا ہے فول ٹائم میمریہ ہے یہ تے سیو تھی وین دی بعد میں کدہ میں تمہا کے کچھ چونہ ہون دو آت وہ ساگی پروگرام صرف رن تھے انجی دیر ہون دیا باقی سیو انہیں ٹائم تے آلرہی تھی جگہ ہون دو آ انہیں ٹائم میں سال تمہا یوب چاہی سگو تھا اگر گھومن جو موڑا پاسے میں وہ ہی کرے تمام سوٹھن لفظن میں مثال اجے موسم تمام بہتری نہ اجے چونہ گھومن ہلوں باہر با کافی ٹائم کھا چون تھا باہر گھومن جو ایڈا ہی طریقے ساں تمہاں کچھ بھی پھنجی گال ہے انہیں تے پوچھا ایسا گو تھا یہ طریقہ آئے انٹاریکٹ گال کرن انہیں کہ انٹاریکٹ انٹیکشن بھی چاہیو ان دو آئے انہیں میں تمہاں کے چھا کرنوات پنجے سپاؤس جی پنجے شریک حیات جی کا جے کا تمہاں ساں چنگائی کئیا یا چنگائی کنان انہیں کہیں یہ ساں شیئر کئیو ایڈے طریقے ساں جو انہیں جے کنن تے تمہاں جے اسپاؤس جے کن تے ہی تمہاں جے شریک حیات تے ہی کنن تے ہی یا گال بنیے یا دو اگر ناہد کی ایڈے شخصیت ساں کئیو جے کہو یا تمہاں جی گال انہوں نے پہنچائے تہور اس کے لئے نہ سٹھو آئے مجھو تمام گھنوں خیال رکھن دو آئے یعنی جے کہ بھی ان کے خوشکن ایڈا لفظ گلائیوز ماں بیمار کی پیس جھٹ میں ڈاکٹر وٹھی آئے ہو یا ڈاکٹر دے بیا سی مجھو جاڑی کیئر کن دو آ یہ مجھو خیال دو رکھے ایڈے طریقے ساں جے کہ بھی انہوں بھلائیو کئیوان اوے بھلائیو کہیں تمہاں جے انہوں جو ذکر ایڈے طریقے ساں کئیو انڈاریکٹلی انہوں نے پہنچان یا ہوں کہتے انہیں کمرے میں بیٹو آد گئے بھی ایساں تمہاں کالائیو تھا تو انہیں کے یہ گالیوں گو دھائیو تو انہوں جے کران دیں پہنچان یا کے ایڈے ٹیم تے تو انہوں کے خبار ہو جائے دہے ہیں مانو انہوں نے یہ گالیوں پہنچان انہوں نے آتا ماں انہوں جی سارا حپی کہاں یا ماں انہوں جو سارا حپیو کہاں دیکھڑو ہی ہو طریقہ آ نہیں ہے کم یہ گالیوں بار بار کران کھپن جو دماغ کے ایڈے ٹائپ جو ٹھائیل آئے انہیں کے ریمائنڈر کھپے یہ شئی بار بار تینیون اللہ حضو جل بھی قرآن میں جی کے بھی اہمیتی بار یوں گلیون انہوں جو ذکر بار بار کئے ہو نمازہ کتر دفع ہو کئے ہیں جی کے بھی اڑا کمان انہوں جو ذکر جگو آئے بار بار یہ انسان جو دماغ کے ایڈے سسٹم جو ہے جنہیں کے ریمائنڈر کھپے انہیں کھپو بیو وقت آئے سنبھن جو ٹائم تے چڑھیں ادھ نینڈ رہے ادھ سو جا گھن دو انسان تو انہیں ٹائم تے بھی انہیں جے پاسے میں چی تمام نرم آواز ساں آواز جو ہیو انداز ہو جے جی ہیں ٹری شکس کڑے کمرے میں بیٹھان باہ جنہیں پانڈ میں کلائیں دا آن تکیٹی نرم میں دھیمی آواز ساں کلائیں دا نٹے کے سمجھے ہو جی انہیں ٹائم تے بھی انہیں جی تاریف کھے ہو تمام سٹھا ہو تمام ہی کندہ ہو یعنی جے کا بھی گال ہو جے صرف انہیں جی بس تمام کے تاریف کرنی ہے انہیں سن اکثر اچھین دو چھا ہے پسنا چوندہ دوں چوند کون تھو بٹھیں ماہی چھے ہو ہو بکون کئی ہی بکون کئی اکثر انہیں جیسا انکار میں رن دا ہوں وہ چھا تھی نواز ساں جنہیں کو کم چوندہ ہو انہیں جیساں دو آئے دھانے جنہیں دہ دفعہ کون کئی وادہ یار ہون دفعہ بھی کون تھو کیا پر جے کریں تمام ہر دفعہ انہیں کے انہیں ٹائمان تے یہاں سے چوندہ ہو تو تمام مجھے ہر گال میندہ ہو تمام مجھے کیر کندہ ہو تمام ہی ایس اٹھا ہو انہیں جی تاریف کندہ ہو تو کنب ہے تو چوندہ کوب کم تمام ہی نمکے چوندہ ہو وہ آٹومیٹک پروسس پروگرام ریڈی ہو تو صرف انہیں چوندہ کلک کرنے تھے وہ پروسس چیندہ ہو جو ٹھیک کا کئی ہوں تھا انشاءاللہ وہ تمام جو کم تھی بھی ساگی تاریخی ساں اتھن جے وقت جرہاں نیند رکھا جاں اتھن دو آئے مانو انہیں ٹائم تے بھی ہیپنوٹک سٹیٹ میں ہی ہوں دو آ انہیں ٹائم تے بھی تمام ہیو ساگیو ریپیٹ کئی ہو سو یہ جے کے بھی ٹائمان انہیں ٹائمان انہیں وقتان تے تو ہی ہشیں صرف انہیں جی سٹیوں انہیں ساں گالیوں کوئی ہو انہیں جی تاریخ باریوں گالیوں ہو جانا یا پنجھو جو کو کم آئے انہیں جو انداز اہدے طریقے ساں گئی ہو من رین وارو تو وہ جکو بھی آو دے پروسس چیندہ انہیں کہ ہکڑو ہفتہ ہو صرف کنٹینیو ہی ہشیں ہی رکھو تو ہاں کہ انہیں ہفتے میں نہ تو وہ بھی ہفتے میں اگر کینکہ کو گھنوئی مسئلہ سیکولوجیکل افیکٹ آئے یا بیا بھی کچھ باہریاں مسئلہ نہ ہو رہا انہیں میں تھوڑو ٹائم لگی سکے تو باقی عام جو کو نارمل شخصہ انہیں کہ ہکڑے ہفتے میں یہ تو وہاں کہ ریزلٹ ملن شروع تیویندی امید آئے یہاں گال تو وہاں کہ آسانی ساں سمجھ آئی ہوندی اگر کاب گال سمجھ میں نہ یو جے تو کمنٹ کرے اگر آپ کو بھی سوال کرنج جلے کمنٹ کرے اگر آپ کو سوال پوچھ ہی سکتا راہی ہزاری ہزاری Online Qur'an Learning Academy امید the closure of all schools madrasas and Arabic tuitirition due to COVID-19 pandemic across the country here is a great opportunity for all the children students men women ایتی پرشیلس کیا لائرہنس اولیر قرآن ونجاونیوں ہے حافظ خراحی المومد رضا فزل جامل نزامیان حفظ خوران تجیب نورانی خائدہ دیل پر ایتیج صلیب جوبریہ اور حدیث بھی ایتیج خلیف و نیشریر وی کنی دیل پر ایتیج مریخ لیمتی لیمتی چیز ایتیج ایتیج ایتی طرح فحطہ رسی تیوش سانت بیتی فرصہ علیہ وسلم کیا اور اس کے لئے کوئی ایساں مجھے اس کے لئے ایساں اپنید اسلامی علیہ ورمید مجھے ایساں 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 یونگ ایساں مجھے قلید ایساں ایساں دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور خرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویجن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹیک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے پاکستان کا نمبر ہے یوکے کی ہے تو یوکے کا نمبر ہے گلف کی ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پردیدار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدایت دے آپ ایسے محبت دے اور خوران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین